اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں بلکل خیر و حافظ سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے صوفا سیڈ یا کوئی بھی فرنیچر روز پر فلنگ آپ نے کیسے تیار کرنی ہے اور کیسے لگانی ہے چھوٹی سی ویڈیو بنائیے تاکہ آپ کا ٹائم بھی زیادہ زائے نہ ہو تو اس میں آپ جب بھی دیکھیں فلنگ ہو رہی ہے تو اس میں مٹیریل کونٹ کونٹ سا استعمال ہوا ہے اس میں گلو ہے چاک میٹی ہے اور گلو کے مقتار تھ پھوڑی رکھنی ہے تاکہ جلدی سوک نہ جائے اور رگمال سے آپ اس کو اتار سکیں اوپر جیتا ہے یہ بھور ہوتا ہے وہ رگمال سے اتر جاتا ہے گلو زیادہ ہوگی تو وہ سخت ہو جائے گا رگمال اس کو نہیں اتار پائے گا اور پانی ہے اور وہ کلر جو آپ نے جس فرنیچر کو جس کلر میں آپ نے پولش دینا ہے تو وہ کلر آپ نے ایڈ کرنا ہے اگر براؤن ہے تو کالی ٹالی آپ یوز کر لیں اگر دیار کلر میں ہے تو آپ نے پیلی ٹالی اس میں ڈال دینی ہے تو ڈیکو پینٹ کے دکان سے جو سکرائپر ہوتے ہیں سٹیل کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ آپ نے ڈیکو سیٹ لے لینا ہے اور جہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ سکرائپر سے آپ نہیں لگا سکتے تو وہاں آپ ہاتھ سے لگا لیں لیکن کوئی کل کی جگہ ہو جہاں پہ لکڑی تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہو ڈیمج ہو کوئی بھی جگہ ہو کوئی سراخ ہو یا کوئی ایسا داغ ہو تو اس جگہ پہ آپ اس کو لگا دیں یہ دیکھ لیں اس کی سائیڈوں جو ہیں یہ ہر سائیڈ سے آپ نے فینشنگ دینی ہے اس کی مدد سے فیلنگ آپ نے لازمی کرنا ہے اس کا اس کے بعد آپ نے اسی نمبر کا یا سو نمبر کا رگمال لے لینا ہے اس سے آپ نے اس کی رگڑائی کرنی ہے یہاں پہ گرینٹر نہیں لگ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں دیکوریشن کے پھول بنے ہوتے ہیں اور کافی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ وہ ڈسک نہیں جا سکتا تو اس لیے ہاتھ سے مینویل طریقے سے اس کو رگمال کیا جاتا ہے اور اس کو صحیح فینشنگ دی جاتی ہے تو دوستو یہی ہے فیلنگ کا طریقہ تو انشاءاللہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا خدا حافظ